پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک بات پھر دھند کا زور شدی دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم ہونے پر موٹرو ایس کو مختلف مقبات سے بند کر دیا گیا موٹرو ایم ٹو ٹوکر نیاز بیگ تاہ خان کا ڈوگرہ انٹرچنج تک بند ہے لاہور ملتان موٹرو ایم ٹری پر فیزپور سے رجانہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع کرال موٹرو ایم فائیو بھی شیرشہ انٹرچنج تا ظاہر انٹرچنج تک بند پڑی ہے ایم ایلیون پر بھی محمود بوٹی سے شہدرہ کالاختائی انٹرچنج تک گاڑیوں کا آنا جانا بند ہے قومی شہرہوں پر بھی جوافق کی روانی متاثر ہے پہاڑی علاقوں میں برفباری نے درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے گرا دیا چمن میں درہ کوشک پر شدید برفباری آسمان سے موٹیوں کی برسات پر زمین پر موجود ہر شوہ سفیدی میں چھپ گئی لوگ برفباری میں کھیل کا مزا لیتے رہے برف کے مجسمے بنائے بچے بھی پیچھے نہ رہے برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے کو مارتے رہے برفباری کی وجہ سے ایک اوئی ٹاچا من شہرہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند رہی انتظامیہ نے مشین ایڈی کی مدد سے سڑا کو صاف کیا مہک پہ واسمیات نے پچیس جنوری تک مزید بارش ہوں اور برفباری کی نویت سناتی جنوبی پنجاب کے مری میں برفباری سے وادی سفید کوہ سلمان میں برفباری کا سلسلہ وقف وقفے سے جاری فورٹ منرو اور نواہی پہاڑی ایراک انہیں سفید چاہتر روڑی سیاہوں کی بڑی تعداد نے فورٹ منرو کا رکھ کر لیا دریائے سندھ پر یوک کی کیٹ ووک گلگت بلتستان کے علاقے گھرمنگ میں دو روزہ فیسٹیول کا آغاز لوگوں کی بڑی تعداد فیسٹیول دیکھنے پہنچ گئی گھرمنگ فیسٹیول میں آئی سکیٹنگ سمیت روایتی کھیل بھی ہوں گے خیبر پخت انفاقوں نے گران وزیراعلا مل گیا کیپی حکومت اور اپوزیشن آزم خان کے نام پر متفق تحریک انصاف نے اپوزیشن کی تجویز مان لی وزیراعلا محمود خان اور اپوزیشن لیٹر اکرم خان دورانی میں باہمی مشابرت سے سابق بیوراکریٹ آزم خان کے نام پر اتفاق کر لیا گیا آزم خان صوبے کے سابق چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں اکرم دورانی کا کہنا ہے کہ آزم خان ہماری متفق قاومی دوار ہیں ایسے آدمی کا چناؤ کیا جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہے وزیراعلا محمود خان نے کہا کہ اکرم دورانی کے لیے مشکل ہوگا وہ اپنے پارٹنر کو رازی کریں عمران خان سے مشاورت کے بعد آزم خان کے نام پر اتفاق کیا گیا دو نام جو ہیں ان پر بات ہوئی ہماری طرح سے جو دو نام تھے ان پر بھی بات ہوئی انہوں نے سٹک کیا اپنے دو ناموں پر اور ہم نے سٹک کیا اپنے دو ناموں پر بلکہ ہم نے ایک نام اور دیا لیکن ہماری بات سے اتفاق نہیں کیا گیا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ان کے دونوں نام بھی اور ہمارے دونوں نام بھی جو ہیں وہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کے پاس جانے ہیں نگران وزیراعلا پنجاب کے نام پر ڈڈ لاک برقرار پارلیمانی کمیٹی بھی فیل تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد میں نگران وزیراعلا پر اتفاق نہ ہو سکا سپیکر پنجاب اسمبلی سپتان خان نے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا راجہ بشارت نے کہا کہ دو دنوں سے ان عامزت لوگوں کی درکت بن رہی ہے فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں اعتراف کی نام الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اگر ایسے شخص کو سامنے رہا گیا جو متنازع ہوا تو عدلیہ سمیتھ ہر جگہ جائیں گے پی ٹی آئی راہنما اسلام اقبال کہتے ہیں جس کا کردار اچھا ہو ایڈمنیسٹریشن کا تجربہ ہو اسے آگے لائے جائے دوسری جانب نون لیگ راہنما مریق احمد خان نے کہا کہ بدقسمتی سے سیاسی سطح پر اتفاق نہ ہو سکا اب نگران وزیرالہ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا پنجاب میں سیاسی بہران وزیرالہ پرویز الہی نے سارا ملبا اپوزیشن پر گرا دیا کہتے ہیں اپوزیشن ایک بار پھر نگران وزیرالہ کی نامزدگی کے حوالے سے معاملات کو متنازع بنایا اپوزیشن کا روائیہ ناقابل فہم اور سیاسی ناپکتگی کے متراتف ہے ہم سنجیدگی سے مذاکرات چاہتے ہیں قوم دیکھ رہی ہے کہ نگران وزیرالہ کے معاملے کو بلا وجہ قوم طول دے رہا ہے حکومت کا پی ٹی آئی کو ان سرنگ یورکر 35 کھلاڑی بول سپیکر قومی اسم لینے مزید 35 سرحکین کے استیفے منظور کر لیے جنید اکبر ڈاکٹر حیدر خان سلیم رحمان صاحب زادہ سبغت اللہ محبود شاہ محمد بشیر خان کے نام استیفے منظور عرباب آمیر ایوب شیر اکبر خان شیر علی عرباب عثمان خان ترکی علی خان جدون مجاہد علی کے نام شامل ساجد خان سید فیضل حسن شاہد احمر آمیر محمود قیانی گلداد خان محمد اکبال خان کے استیفے کی منظوری عمجد علی خان چودری شاکت بھٹی خرم شہزاد عمر اسلم خان فیضل اللہ ملک کرامت کھوکر بھی ڈی نوٹیفائے ابراہیم خان اورنگزیب خان کچی سید فخر امام تاہر اکبال ظہور حسین قریشی عبدالمجید خان مقدوم خسرو بکتیار کے نام شامل مقصوص نشست پر اسمہ قدیر اندلی بباس ملکہ علی بخاری مناورہ علی بلوچ کا استیفہ منظور کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے بھی ڈی نوٹیفائے کر دیا نوٹیفیکیشن جانے گی پی ٹی آئی پاویلین میں استیفہ کی منظوری پر حل چل شاہ ممود قریشی کی غیادت میں پی ٹی آئی عراقین پیدل ہی پارلمنٹ پہنچ گئے اسد کے صرف آواز چودری سمیت کئی عراقین کو پارلمنٹ داخلے کی جازت نہ ملی پارلمنٹ ہاؤس کا مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا پی ٹی آئی عراقین کی سپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی کوشش بینہ کام چیمبر میں سپیکر سیکیٹری اور ایڈیشنل سیکیٹری موجود نہ ہونے پر پی ٹی آئی عراقین کو بغیر ملاقات واپس جانا پڑا پی ٹی آئی عراقین کو پہلے کیا پینتیس کو پھر کیا پینتیس کو آج کیا پھر بھی بچتے ہیں نا تو ہم آئے ہیں پہتے تسلی کر لیں سپیکر صاحب اپنے موقف سے بدلتے رہتے ہیں انہوں نے اس آفیس کی آج جو ہے نا اس کے تقدس کو پامال کیا ہے آج ان کا بیہیوئر پارٹیزن ہے وہ آلہکار بنے ہوئے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کا باقی صیفے بھی منظور کرنے کا مطالبہ صیفوں کی منظوری کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا سپیکر قومی اسمبلی پر بھی عدم اعتماد کا اظہار مستقبل میں بننے والی نگران حکومت کو ناماننے کا اعلان شاممود قریشی نے کہا کہ کراچی جیسے انتخابات کرا کر اسمبلی بنائے گئی تو عوام خاموش نہیں رہیں گے ان کے پاس کوئی ایکشن پلان یا روڈ پیپ نہیں امپورٹڈ سرکار محشو تار دشدگری کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی اسد عمر بولے کہ پاکستان کو گہری کھائی سے نکالنے کے لیے واحد حل الیکشن ہے فواد چودری نے کہا پاکستان سیاسی اور موشی بہران کا شکار ہے حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان اور عوام کے حق میں ہے میرا استفاق قبول نہ کیا جائے پی ٹی آئے منحرف امن نے ناغزت خان موسیٰ زائی کا سپیکر کو استفاق قبول نہ کرنے کا قط لکھا قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں میرا استفاق پی ٹی آئے کے آفس میں کمپیوٹر آپریٹر نے ٹائپ کیا تھا پارٹی آفس کا خط سیاسی مقاصد کے لیے تھا میں اپنا استفاق واپس لیتا ہوں امن ناغزت خان موسیٰ زائی کچھ عرصے پہلے جی یو آئی کا حصہ بن گئے تھے پی ٹی ایم سرکار فیل ہو گئی کوئی پیسے نہیں دینے کو تیار ہے اب تو سعودی عرب نے بھی انکار کر دیا آرچر امن تحریک انصاف عمران خان کا وقلہ سے ویڈیو لنک سے خطاب کہا ہم بھیکاریوں کی طرح پیسے مانگ مانگ کر عزت کھو بیٹھے ہیں آئی ایم ایف اس وقت کرزہ دے گا جب ان کی شرائط مانی جائیں گی پاکستانی معیشت کی حالت سرولنکا جیسی ہو گئی حالات کی بہتری قواہ درستہ صاف اور شفاف الیکشن ہیں ایک آدمی کے فیصلے سے ہماری حکومت گرائے گئی پہلے مشرف اور اب باجوا نے این ارو ٹو دیا دو خاندانوں کی وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے ان نامور ڈاکو نے اپنے سارے کیسز معاف کرا لیے غیتلانہ حملے کی جے آئی ٹی کو سبوتاج کیا جا رہا ہے نون لگی کیمپ سے عمران خاند پر جوابی لفظی گولہ باری وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ اسمبلیہ توڑ کر معیشت پر ایک اور مزائل گمارہ گیا عمران خاند کو ملک پر مسلط کیا گیا معیشت تباہ کر کے رکھ دیا عمران خاند کو سن بلدیاتی الیکشن میں وائٹ واش وائل امکشن عمران خاند کی ضد پر نہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے وفاقی وزیر اطلاق مریم اورنگ سیب کی بھی عمران خاند پر کھل کر تنقید کہا پروجیکٹ عمراند سے ملکو پاک کرنا اتحادی حکومت کی کامیابی ہے عمران خاند نے ملکو معاشری دیوالیے کی طرف دھکیلا مہنگائی معاشری تباہی اور سیاسی عدم استحکام عمراند پروجیکٹ کی وجہ سے ہے مونس الہی کی اہلیہ کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے پر لاہور ہائی کورٹ برہم ڈائریکٹر ایف آئی اے کی کلاس لے لی ریمارکس دیئے کہ ایسیف انکواری پر ہی کسی شہری کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے مانی لانڈنگ کا ایک کیس تو ہائی کورٹ نے خارش کر دیا ہے کیا یہ سارا معاملہ سیاسی نویت کا ہے جسٹس شہرام سرور نے کہا کہ آئندہ سماعت پر آپ کی معافی کو دیکھیں گے ڈی جی ایف آئی اے کو کہیں کہ آئندہ سماعت پر پیشوں اور پی این اے آئی کی لسٹ لے کر آئیں آئندہ جمعہ تاک ایف آئی اے نے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی خبردار ہوشیار لاہور میں رات دس پجے کاروبار بند نہ کرنے پر دو لاکھ روپے جنمانہ ہوگا لاہور ہائی کوٹ کا حکم سیکیٹری جنرل لاہور سپر مارکٹ امران سلیم نے عدالت میں کہا کہ سب دکانداروں کا اس پر اتفاق ہے کہ اب زندگی میں سکون آیا ہے جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ یہ الفاظ سن کر خوشی ہوئی ہمیں اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا ہوگا